ماملے سے جڑی ہوئی آپ کو بتا دیں کہ اس پیپر لیک ماملے میں ایڈی نے بابولال کٹارا کو گرفتار کر لیا ہے اس ماملے کو لے کر یہ گرفتاری کی گئی ہے ایڈی نے بابولال کٹارا کو فیلال گرفتار کر لیا ہے باقی آروپیتوں کو بھی ایڈی گرفتار کرے گی اس ماملے میں ایڈی کی انٹری کے بعد اب یہ گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں باقی آروپیتوں کو گرفتار کرنے کی بات کہی جاری ہے کورٹ کے ذریعے کٹارا سائد انل جو مینا ہے اس کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے پیپر لیگ سے جڑے ہوئے یہ سب ہی آروپیت ہیں یا پرسے برشت سموادہ تھا درشرت سنگھ اس وقت ہونائن پر بنے ہوئے درشرت ایڈی کی انٹری ہو چکے اور اس نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں پیپر لیگ ماملے میں آج بھی ایک وقتی کو گرفتار کیا گیا اور باقیوں کی گرفتاری کو لے کر ایڈی کا کہنا ہے کہ جلد ہونے بھی گرفتار کیا جائے گا کیا ہے زیادہ جان کر دیکھیں ایڈی لگاتار اس پرکرن میں آگے بڑھ رہی ہے اور اسی کے مدنظر کوٹ کے ذریعے ایڈی نے دونوں جو آروپی ہیں ان کو بلستار کیا ہے بابولال کٹارا اور انیل مینا کیونکہ ان کو پہلے ایسو جی کی طرف سے ان کو راؤنڈ اپ کیا گیا تھا پیپر لیگ پرکرن کے اندر اس کے بعد میں لگاتار راجستان کی ایجنسیا ان سے پوستات کر رہی تھی لیکن ایڈی کے انٹری کے بعد میں ایڈی نے کوٹ کے جلیے ان دونوں کو اپنے کسٹیڈی میں لیا ہے ان سے پوستات کی جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری کے بعد جب ریمان چلے گا تو ایڈی کا جو اگلا دائرہ ہے اس کی جد میں اور انہیں آروپی بھی آ سکتے ہیں ان سے رہی خبر مل رہی ہے بہرحال ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب ان سے پوستات کی جاری ہے شکریہ درشتر تمام جانکاری کے لئے تو ایڈی کے گرفتاری کے سلسلے میں ابھی فیلحال دو نام سامنے آ رہے ہیں لیکن ایڈی کا کہنا ہے کہ جلد ہی ان سے پوچھتاج کے بعد اگر کچھ اور نام سامنے آتے ہیں اور جو پہلے نام سامنے آ چکے ہیں ان کو کوٹ کے ذریعے وہ اپنے گرفت ملے گی اور ان سے پوچھتاج کرے گی